یہ فلم ایک گھنے جنگل کے دل میں کھلتی ہے جہاں انا نامی ایک نوجوان لڑکی اپنے سرپرست گابے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ پیار سے گیبی کو اپنا ڈیڈی کہتی ہے اور وہ تندہی سے اس کی اچھی صحت کو یقینی بناتے ہوئے اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ گیب اینا کو اپنے گھر کے اٹاری میں قید رکھتا ہے اسے کبھی بھی بیرونی دنیا کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ چھوٹی لڑکی کبھی اٹاری سے باہر نہیں گئی تھی وہ صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی سے باہر کی دنیا کا نظارہ کرتی تھی۔ تقریباً ہر رات گابے اسے جنگلی جانوروں تیز دانتوں لمبے ناخنوں اور بالوں والی شکلوں والی خوفناک مخلوق کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے ان سے دور رہنے کی تنبی کرتا ہے۔ یہ کہانیاں انا کو خوف زدہ کرتی ہیں لیکن بیرونی دنیا کے بارے میں اس کا تجسس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسے جنگلی جانوروں سے بچانے اور اسے اٹاری چھوڑنے سے روکنے کے لیے گیبی دروازے کے جاموہے میں الکٹک دیتے ہیں۔ وہ اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اسے کھانے کے لیے صرف سبزیاں دیتا ہے اور گوشت سے منع کرتا ہے۔ ایک دن اینا نے گب کو کسی اور سے بات کرتے ہوئے سنا اور اس کا تجسس اور بھیڑ گیا۔ وہ دروازے کی دستک کو چھوٹی ہے اور اسے ایک طاقتور بجلی کا جھٹکا لگا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بیدار ہوتی ہے گیبی اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ بجلی کے جال کا مقصد جنگلی جانوروں کو دور رکھنا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ وہ زمین پر زندہ رہنے والی اخری بچی ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے۔ انا اس شخص کے بارے میں پوچھتی ہے جسے گابی بات کر رہا تھا لیکن وہ موضوع بدلتا ہے اور اسرار کرتا ہے کہ وہ صرف اخری انسان ہے۔ اینا کی سالگرہ پر گب اسے ایک ساتھی کے طور پر ایک کیک اور ایک ہیمسٹر دے کر حیران کر دیتا ہے۔ چھوٹا جانور انا کا سب سے قریبی دوست بن جاتا ہے۔ اہم ایک دن ہیمسٹر کی موت ہو جاتی ہے اور گب نے اسے موت کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ ہیمسٹر اب بہتر جگہ پر ہے۔ جیسے جیسے اینا بڑی ہوتی ہے اسے جنگل میں جنگلی جانوروں کے ڈاؤنے خواب آنے لگتے ہیں۔ جب اینا بلوغت کو پہچتی ہے اور مہواری شروع ہوتی ہے گیبی کو اپنے بستر پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ پریشان ہو کر وہ لوپرن نامی دوا کا انتظام کرتا ہے یو اس کی نشونما کو سست کر دیتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کو بگارتی ہے اور اسے اس کی بیماری کے علاج کے طور پر بھیس بناتی ہے۔ دوا برسوں تک رہتی ہے اور انا کو اس کی وجہ سے درد اور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اسے مزید لینے سے قاسر وہ گیبی سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے ہیمسٹر جیسی بہتر جگہ پر بھیج کر اس کی تکلیف کو ختم کرے۔ یہ سن کر گیب جرم سے مغلوب ہو گیا کیونکہ وہ اس چھوٹی بچی کو پیدا ہونے کے بعد سے پریشان کر رہا ہے۔ وہ بندوق نکالتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ مندرجہ زیل منظر میں انا ایک ہسپتال میں جاگتی ہے جس کے چاروں طرف انجان چہروں سے گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرا جاتی ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہے اور خود کو چھت پر پاتی ہے پہلی بار سورج کی گرمی کا تجربہ کر رہی ہے۔ تاہم کچھ افسران اسے واپس ہسپتال کے کمرے میں لے آئے اور اسے ایک بستر پر روک دیا۔ شیرف ایلن اسے پرسکون کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس کی حقیقی شناخت کو جانتی ہے۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ اینا کو لپرون کی زیادہ مقدار دی گئی ہے، ایک ایسی دوا جو پختگی میں تاخیر کرتی ہے اور نشو نما کو روکتی ہے۔ یہ سن کر شیرف ایلن اینا کو اپنی پابندیوں سے رہا کرتی ہے اور اسے آرزی تحویل میں لے لیتی ہے۔ اسے رضائی گھر بھیجنے کے بجائے وہ اسے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کرتی ہے جہاں وہ اپنے بھائیرے کے ساتھ رہتی ہے۔ شیرف اس کی دیکھ بھال کرنے پر راضی ہوتی ہے جب وہ اس کی شناخت کا تائین کرنے کے لیے ڈی این ای ٹیسٹ کا انتظار کرتی ہے اور آیا گابی اس کا حیاتیاتی باپ ہے۔ پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ گیب مردہ نہیں ہے۔ ہسپتال کے دوسرے کمرے میں زیر علاج ہے۔ جیسے ہی اینا اپنی نئی زندگی میں داخل ہوتی ہے اس کرے کے ساتھ قریبی تعلق بنتا ہے۔ رے اسے تولید کے بارے میں سکھاتی ہے جیسا کہ اینا کو پہلے غلط فہمیاں تھی کہ بچے کیسے بنتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بلوغت میں داخل ہوتی ہے اسے اپنی سماعت کے غیر معمولی صلاحیت کا پتا چلتا ہے اور اسے ناردرن لائٹس فارسٹ میں جنگلی جانوروں کے نظارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینا بھی رے کے ساتھ سکول جاتی ہے جہاں وہ پہلی بار اپنی ہی عمر کی لڑکیوں سے ملتی ہے۔ تجسس کی وجہ سے انا شمالی روشنیوں اور جنگلی جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے لائبریری کا دورہ کرتی ہے۔ ایلن کی دیکھ بھال میں انا کو اب فطرت کو دریافت کرنے اور باہر وقت گزارنے کی آزادی ہے۔ ایک دن سکول سے واپسی کے دوران اس نے ایک ہرن کو دیکھا اور اس کا پیچھا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس جائے بھیڑیے کی جلد میں ایک عجیب آدمی اس کا راستہ روکتا ہے۔ اگلے دن اینا جنگلی شکاریوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے لائبریری جاتی ہے۔ جب وہ کتاب کے صفحات پلٹتی ہے تو اسے اپنے ناخنوں پر سیاہ نشانات نظر آتے ہیں۔ اس رات کے بعد جب اینا بات ٹب میں تھی ایلن نے ڈی این ای ٹیسٹ کے نتائج ظاہر کیے جو ظاہر کرتے ہیں کہ گابی اس کا حیاتیاتی باپ نہیں ہے۔ یہ انکشاف انا کو حیران کر دیتا ہے کیونکہ خاندان کا تصور اس کے لیے غیر واضح ہے۔ ایک شام اینا اور رچھت پر ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ جب رے سکول کی اسائیمنٹ میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انا کی توجہ ناردرن لائٹس کے موضوع کی طرف مبزول کرائی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لٹتے ہیں انا نے دور سے چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھا جو جین کے گھر پر ایک پارٹی کے طور پر نکلی ہے۔ انا نے ذکر کیا کہ جین اس کی دوست ہے اور وہ دونوں پارٹی میں شرکت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پارٹی رے اور اینا ایک مختصر رومانوی لمحے کا اشتراک کرتے ہیں جو ان کے ہم جماعت لارنس کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ان کا بوسہ اچانک اس وقت بند ہو جاتا ہے جب اینا کے منسے خون بہنے لگتا ہے۔ وہ غسل خانے میں پہنچی اور پتا چلا کہ اس کے کچھ دانت ٹوٹ رہے ہیں۔ گھبرا کر انا کھڑکی سے بھاگ کر جنگل میں بھاگ جاتی ہے۔ اچانک اس پر پیچھے سے حملہ کیا جاتا ہے جو بظاہر جنگلی لگتا ہے۔ اپنے دفاع کی ایک عمل میں انا لڑتی ہے اور پیچھے کاٹتی ہے صرف یہ سمجھنے کے لیے کی یہ لارنس ہے۔ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ غریب لڑکا خون کی شدید کمی سے مر گیا۔ پریشان اینا بھاگتی ہے اور اپنی شناخت کے بارے میں جوابات کی تلاش میں گیبی کے گھر واپس آتی ہے۔ سکون کی تلاش میں وہ اٹاری کی طرف جاتی ہے اور اپنے پرانے بیڈروم میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ خود کو صاف کرتی ہے اور فوری طور پر شہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے ایلن اس کے ٹھکانے سے پوچھتی ہے لیکن اینا کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی اور خاموش رہتی ہے۔ اسی وقت افسر راجر آتا ہے اور انکشاف کرتا ہے کہ لارنس غائب ہو گیا ہے۔ وہ ان اسے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے لیکن ایلن نے اس خیال کو مسترد کر دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں اینا کا سامنا کرتی ہے لیکن وہ اپنے خیالات اور تجربات کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اینا کی مسلسل خاموشی ایلن کو پریشان کرنے لگتی ہے جس نے دیکھا کہ وہ بات کرنے کے بجائے اپنے ناخن پینٹ کرتی ہے۔ اس شام رے اینا کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ایلن کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اینا خاموش رہتی ہے۔ رے پھر اینا کا منحچک کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ اپنے دانت کھو رہی ہے۔ گھبرا کر وہ فوراں باہر نکل کر ایلن کو مطلع کرتا ہے اینا کو فرار ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ جنگل میں بھاگتی ہے وہ واحد جگہ ہے جہاں وہ خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا سامنا دوبارہ وولف مین سے ہوتا ہے یوں اس کی بھوک کو دیکھ کر اسے کھانا پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے ناخنوں اور دانتوں کا جائزہ لیتا ہے اس پر شبہ ہے کہ وہ جنگلی ہو سکتی ہے ایک ایسا گروہ جسے سولہ سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ وولف مین نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کی ماں کی لاش اب بھی قریبی غار کے اندر موجود ہے۔ اپنی والدہ کی شناخت کے بارے میں جانے کے موقع سے متجسس اینا وولف مین کے پیچھے غار تک جاتی ہے جہاں اسے ایک کھپڑی کا پتا چلتا ہے جس میں گولی کا سراخ ہے۔ اسے تھامے ہوئے اسے گب کی اپنی ماں کو گولی مارنے کا نظارہ ملتا ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گیب نے مارنے میں حصہ لیا لیکن بچی اینا کو نقصان نہیں پہنچا سکا اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ جاننے کے بعد اینا گیبی کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدھی ہسپتال جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ کچھ کرنے سے قاسر ہے کیونکہ گیبی بیدار ہوا اور اسے ترس بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ دری اصنا ایلن لارنس کی موت کے حوالے سے کیس فائل کا جائزہ لیتی ہے اور ان اکی پرانی ایک ڈرائنگ سے تعلق دیکھتی ہے۔ شدت سے تحفظ کی تلاش میں اینا گھر لوٹتی ہے۔ بدقسمتی سے جیسے ہی ایلن نے اینا کے پنجے نمان آخون دیکھے اس نے اسے ہتھکڑیاں لگا دیں۔ ایلن پھر انکشاف کرتی ہے کہ اینا کے کپڑے لارنس کی لاش کے قریب سے ملے تھے اور اسی وجہ سے پورا شک اس کے قتل کا اینا پر جاتا ہے اینا کو بے گناہی کی درخواست کے باوجود جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جیل میں رہتے ہوئے وہ آئینے میں دیکھتی ہے اور اپنے دانتوں کو تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھتی ہے یوں اسے پرانی ملی کھپڑی سے ملتے جلتے ہیں۔ اس رات گیب اپنے سل میں اینا سے ملنے جاتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کی جان بچانا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اینا کو ایک سرنج دیتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے کہ وہ بہتر زندگی کے موقع کے لیے خود کو انجیکشن لگائے۔ تاہم اینا ایک جنگلی کے طور پر اپنی شناخت کو قبول کرتے ہوئے انجیکشن سے انکار کرتی ہے۔ گیب جذباتی ہو جاتا ہے جب وہ اسے سل میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن اینا کو چیک کرتی ہے جو بستر کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور سو رہی ہے۔ اینا سل کھولتی ہے لیکن اینا نے غیر متوقع طور پر حملہ کر کے اسے حیران کر دیا۔ وہ اینا سمیت افسران کو لاک اپ کرنے کا انتظام کرتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے۔ ایک بار جب وہ باہر پہنچتی ہے تو وہ اتفاق سے ریکو اپنی کار میں پاتی ہے۔ اینا اس کے پاس آتی ہے اور اسے اس کی مدد کرنے پر رازی کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے ناردرن لائٹس تک لے جائے وہ جگہ جہاں وہ پیدا ہوئی تھی۔ راستے میں اینا نے انکشاف کیا کہ وہ ایک جنگلی ہے۔ بعد میرے جنگل کے بیچ میں گاڑی روکتا ہے اور اینا نے اکلے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی خیریت کے لیے فکر مندھ رے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان دھرے میں اینا قریبی جھیل میں تیراکی کرتی ہے اور بھیگ کر جم جاتی ہے۔ اس فکر میں کہ اسے سردی لگ سکتی ہے رے اپنے کپڑے خوشک کرنے کے لیے آگ لگاتا ہے۔ جیسے ہی اینا اپنے کپڑے اتارتی ہے رے نے اینا کی پیٹ پر بال بڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ چونکا۔ تاہم اینا نے اسے یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہے اور ودا کرتی ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ درین اسنا راجر اور گب اینا کے فرار پر بات کرتے ہیں۔ کافی غور اور فکر کے بعد وہ اینا کو پکڑنے کے لیے شکاریوں کے ایک گروپ کو منظم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلے منظر میں اینا اور رے جنگل میں بھاگ رہے ہیں جس کا تاقب تلاشی کتوں نے کیا۔ شکاری آتے ہیں اور رے کو کندھے میں گولی مار دیتے ہیں۔ فرار کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے اینا رے کو ایک پہاڑ پر لے جاتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے پرزم وہ اسے پانی میں دھکلتی ہے اور پھر پکڑے جانے سے بچنے کے لیے خود بھی غوطہ لگاتی ہے۔ اینا شکاریوں کو ایک مختلف سمت میں لے جاتی ہے رے کو مخالف سمت سے بھاگنے کو کہتی ہے۔ وہ سیدھی اسی غار میں جاتی ہے جہاں اسے اپنی ماں کی ہڈا ملی تھی۔ رے اپنی بہن کے ساتھ دوبارہ مل جاتا ہے اور اسے مطلع کرتا ہے کہ اینا اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دری اصنا اینا جنگل میں زندہ رہنے کے لیے مایوس کن اقدامات کو اپناتی ہے۔ اپنی بقا کے ابتدائی چند دنوں کے دوران اینا ایک تبدیلی سے گزرتی ہے اور ایک جنگلی میں بدل جاتی ہے۔ اپنے آپ کو شکاریوں سے چھپانے کے طور پر اپنے چہرے اور جسم کو گندگی سے ڈھاپ لیتی ہے۔ ایک صبح روزانہ اسکول کی سیر کے دوران رے نے راجر کو پٹرول کے قیم بھرتے ہوئے دیکھا جس پر شبہ ہے کہ وہ اینا کا شکار کرنے اور اسے مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رے نے جلدی سے اینا کو فون کیا اور اسے اس کے بارے میں مطلع کیا۔ جنگل میں اینا شکاریوں میں سے ایک کو گرا کر مارنے کا انتظام کرتی ہے۔ جیسے ہی گروپ اپنے ساتھی کے گرد جمع ہوتا ہے وہ بھاگ جاتی ہے۔ اینا اب ایک مکمل جنگلی میں تبدیل ہو چکی ہے اور پلک جھپکتے ہی لوگوں کا شکار کر سکتی ہے۔ اینا کو بچانے کے لیے جنگل پہنچتی ہے لیکن آس پاس پڑی لاشوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے راجر نے اسے بندوق کی نوک پر پکڑا اسے معاملے سے دور رہنے کو کہا۔ اسی وقت اینا پہنچتی ہے اور راجر کو مار دیتی ہے۔ اینا اپنے آپ کو ایلن کے سامنے ظاہر کرتی ہے بھاگنے سے پہلے اپنا حاملہ پیٹ دکھاتی ہے۔ شکاریوں نے اینا کے غصے کو مزید بھڑکاتے ہوئے جنگل کو آگ لگا دی۔ وہ اپنے گھر میں آگ لگتی دیکھتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے گرمی سے بچنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے حمل کے باوجود اس کی طاقت کو محدود کرنے کے باوجود اینا پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ آخر کار وہ ایک مانوس غار میں پوچھ جاتی ہے جو اس کی ماں کا تھا۔ گیب اس کا سراغ لگاتا ہے اور اسے ایک ٹرانکولازر سے شوٹ کر کے سکون دیتا ہے۔ گولی اینا کو کمزور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتی ہے۔ گابی اسے اس کی ماں کے بارے میں یاد دلاتے ہوئے اپنی کاروائی کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ غیر پیدائشی بچے کو نکلنے کے لیے ایک سی سیکشن کرتا ہے لیکن اینا اپنی طاقت دوبارہ حاصل کر لیتی ہے اور گیبے کے پیٹ میں آگ کی لکڑی دالدت ہے اور اس کی گردن پر کاٹ لیتی ہے۔ آخر کار اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ اینا زمین پر گرنے سے پہلے غصے سے چیخنے دیتی ہے۔ ہوش میں آنے پر وہ وولف مین کو اپنے زخموں پر ٹاکے لگاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اگلے دن اینا کی تلاش کے دوران ایلن اور رے اسے دور سے دیکھتے ہیں اور اسے بیابان میں فرار ہونے کی اجازت دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا معنی ہے کہ اسے جانے دینا اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ آخر کار اینا ناردرن لائفز تک پہنچ جاتی ہے جو اس کا حتمی مقصد ہے۔ اپنے نوزائیدہ بچے کو تھامے وہ خوبصورت آسمان کی طرف دیکھتی ہے اپنے زندگی سے سکون اور اتمینان محسوس کرتی ہے۔ فلم کا اختتام اینا کے دور سے ایک جنگلی کی آواز سننے کے ساتھ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ان کے جسی اور قسم ابھی تک زندہ ہے۔